الحمدللہ الحمدللہ اللہ 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 ہی ہدانا الہی سرات المستقیم و جعلا لنا توفیق خیر رفیق و صلاته و السلام علی آلہ و صحابہ اصحاب الہداء والتحقیق اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ وحمن وحیم اولئیک کتبا فی قلوبیم الایمان و ایدہم بروح من صدق اللہ المولانا لذیم وبلغنا رسول اللہ نبی اللمین و نحن علی ذلك عالم الشاہدین والحمدللہ رب العالمین بارگاہ رسالت معاب و آلو اصحاب رسالت معاب رحمت عالم رحمت تمام گلشن حسدی کی اولین تسل بہار مرکزی حقیدت ختمی مرتبت مصطفی جان رحمت حضور احمد مجتبا محمد المصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمین درود پاک کا نظرانہ پیش کریں پڑے اللہم صلی اللہ محمد والی و اصحابی و بارگ و سلم صلاتم و سلام علیک یا سجدی حضیبی یا رسول اللہ بحر جلانی میاد جو پرتوے فاروق تھے بحر جلانی میاد جو پرتوے فاروق تھے امتیاز حق و باطل دے خدا گزا کے واسطے ادراب آدھ سفر المعظم شریف کی گیارہ تاریخ ہے اور جیسا کہ معمول رہا ہے مدرگوں کی بارگاہ میں ان کے وصال کی تاریخ ان کے موقعوں پر کچھ ان کی سوانے اور ان کی زندگی کی حالات پر بیان کر کے ہم اپنے آپ کو مستفیض کرتے ہیں آج سفر شریف کی گیارہ تاریخ اور اہل سنت والجماعت کے ایک عظیم فرد فرد اور لابغائے روزگار ایک افتری شخصیت ان کے وصال کی آج تاریخ ہے جو سرکار آل حضرت علی رحمت رضوان کے نبیرہ پوتا ہیں اور حضور حجیت الاسلام کے شہزادے اور سرکار تادوی شریعہ علی رحمت رضوان کے والی صحاب ہیں حضرت ابراہیم جلانی میاں مفسر قرآن یہ حضور تادوی شریعہ کے والد ہیں اور آج انہی کے وصال کی تاریخ ہے ظاہر بات ہے کہ ان کے شہزادوں میں ایک حضور ریحان ملت سرکار کمر رضا صاحب حضور منداری بیا سرکار تادوی شریعہ جو شہزادے ایسے ہیں تو پھر ان کے توسل سے اندازہ لگاؤ کہ حضور مفسر قرآن کیسے ہوں گے تو آج ان کے وصال کی تاریخ چند باتیں تبرک کے طور پر ان سے فائز ان کی شخصیت سے برکتیں حاصل کرنے کے لئے آپ کی بارگاہ میں محبت کے طور پر عز کرنے کی کوشش کروں گا حضور آلہ حضرت علی رحمت ورزوان کے دو صاحب زادے ایک بڑی صاحب زادے حضور حجت الاسلام حامد رضا اور چھوٹے صاحب زادے مفتی آزم ہند حضور مصطفی رضا اور ان دونوں کے حضور حجت الاسلام کے صاحب زادے حضور مفسر قرآن ابراہیم جلانی سرکار مفتی آزم ہند کی بڑی صاحب زادی ان دونوں کا عقل اور انہی سے حضور تازو شریعہ علی رحمت ورزوان اور آپ کے برادران ہیں اب حضور حجت الاسلام کے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے شہزادہ عطا فرمایا حضور مفسر قرآن جو آپ اپنی صیرت اور کردار میں آلہ حضرت کے نمونہ آلہ حضرت کے نائب ہیں اور عامال شریعت کی پابندی علم فن تقوی تحارت تقدس ان ساری چیزوں میں امام اہل سنت تازیل ورزوان کے عقص ہیں اور آپ کی صیرت اور کردار بدرگوں اور صالحین کے طرح پر ایسا لگتا تھا صالحین کی ساری ظاہر بات یہ خاندان اتنا بڑا ہے اور اس خاندان میں آگے چتنے ہیں سب قولیاء اور صالحین گدرے ہیں اپنے وقت کے مفتی اپنے وقت کے موقع ہیں اور اسی سے تقوی تارت فتوہ عشق مصطفی بالخصوص اس سے آل حضرت کا خاندان پہچانا جاتا ہے اس خاندان کا حضور عالی حضرت رحمت ورزوان کے بسال کی تاریخ پچی سفر ہے اس لئے ان بدرگوں اور ان صالحین کی بارگاہ میں خراج محبت کی ہمارے لئے بہت بڑے سعادت مندی کی بات ہے حضرت مفسر قرآن حضرت ابراہیم رضا جلانی میں رحمت اللہ تعالی یہ حجری تیرہ ماجیدہ سے حاصل کی اور سات سال کی عمر میں یعنی آپ جب ہوشیار ہوئے تو دارلو منظری اسلام میں آپ نے داخلہ لیا سات سال کی عمر سے لے کر پھر بارہ سال منظری اسلام میں پڑھے یہاں تک کہ آپ جو ہے تیرہ سو انشالیس میں منظری اسلام سے مکمل طور پر عالم فاضل بن گئے ظاہری علوم پر دسترت حاصل کیا اس کے بعد کچھ زمان وں حضرت نے فرمایا تھا کہ میرا یہ پوتھا میری زبان بن کے دنیا کے سامنے جلوہ گر ہوگا عالم حضرت نے کہا تھا لسان من یہ میری زبان ہے ظاہر بات ہے جس کو عالم حضرت نے اپنی زبان کہا ہو تو پھر عالم حضرت کی زبان ہے کیا خود کرتے ہیں کہ کروں مد اہل دول لذا پڑی اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں اور یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جہاں فیدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نجی برا کروں کیا کروڑ جہاں نہیں اللہ تعالیٰ نے حضور حجت الاسلام کے گھر پر اس چہہد سہزادے کو نعمت کے طور پہ اتھا فرمایا جبکہ بعد علماء کہتے ہیں کہ حضور حجت الاسلام کے یہاں سب لڑکیاں ہی پیدا ہوتی تھی لڑکا نہیں تھا تین سال لڑکیاں اور مسلسل لڑکا پیدا نہ ہوا تو لوگوں کی آلہ حضرت کے خاندان والوں کی خواہش تھی کہ حضور آلہ حضرت کے یہاں پوتا ہو یعنی حضور حجت الاسلام آلہ حضرت کے بڑے صاحب زادے کے لڑکا پیدا ہو تاکہ وہ آلہ حضرت کے علم آلہ حضرت کے حسب اور نصب کی وجہ سے آگے آلہ حضرت کا سلسلہ بڑھائے اور علم اور فیض اور سوریت و کردار آگے بڑھے اس لئے دعا کرتے تھے کہ لڑکا پیدا ہو آلہ حضرت نے ایک وظیفہ بھی حضور عجت الاسلام کو اتا فرمایا تھا وہ شیر تھا آلہ حضرت کا کہ یہ پڑھتے رہو اللہ نے چاہا تو آئندہ جب بلادت ہوگی تو اللہ تعالی شہزادہ ہی اتا کرے گا اولاد نرین اتا کرے آل حضرت نے وہ شیر دیا تھا حضور عجت الاسلام کو کہ اس کو پڑھا کرو سباب چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو پھلے لیوہ کے تلے سنا میں جس گلچن میں اللہ تعالی سہزادے کی شکل میں ایسا پھول اطاف فرمائے ایسا گل اطاف فرمائے جس گل کی میں سارے گلچن کو مہتاتی رہے سبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو پھلے لیوہ کے چلے سنا میں کھلے لذا کی زمان تمہارے ایسا آل حضرت نے وہ عمل دیا آئندہ جب حضور حجت الاسلام کے یا جب بلادت کا وقت قریب آیا تو اللہ نے شہزادہ حضور مفسر قرآن حجت الاسلام کو اطاف فرمائے یہ حضور حجت الاسلام کے یا حضور مفسر قرآن آپ جو ہے تیرہ سو چو چوالیز میں دعلم سے فارغ ہوئے اور اتنے زبدست عالم دین سنیت اور علم میں ظاہر بات انہوں نے مستاج شریف و حدیث کی کتابیں خود حضور حجت الاسلام سے پڑی اور منظر اسلام میں اس وقت بڑے عالماء مترس ہیں بلخضور حضرت علامہ محمد عفضل حسین صاحب اور دگر بڑے عالماء سے اولاد کو کام آتی ہے ان کی نیکیاں اولاد پہ ان کے دستگیری فرماتی ہے ظاہر بات ان آباؤ اجزاد میں ایسے بڑے اولیاء اور صوفیاء ہیں جن کے دادا میں حضور عالی عادرت تھے اور ان کے پر دادا حضور رقی علی خان ہیں آگے چلے جاؤ تو حضور رضا علی خان سور قیف میں اللہ نے واقعہ نکل فرمایا ہے حضرت موسی وہ حضرت خضر علی السلام کا واقعہ حضرت موسی اور جنب خضر کی ملاقات ہے ایک آبادی میں جاتے ہیں اور آبادی والوں نے حضرت موسی اور جنب خضر کو دیکھا مگر کسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی اور کسی نے ان کی مہمان نوازی نکے حضرت موسی جنب خضر لوٹ ہے ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی اجنبی آئے کوئی ناشنا سا انسان کسی آبادی میں چلا جائے غیرت کا تقاضی ہے حمیت ہی ہے کہ اجنبی آیا ہے کھانا کھلایا جائے اجنبی آیا ہے انہیں پانی دیا جائے مگر وہ لوگ اتنے بے غیرت تھے سور قیف میں اللہ نے پندر پارے میں ذکر فرمایا جس آبادی میں جناب موسی خضر گئے ہیں ان آبادی والوں نے مطلقا ان دون بدرگوں کی طرف نظر نہ کی اور انہیں کھانے پینے اور دعوت کا کسی نے اعتمام نہ کیا واپد جناب خضر و موسی لوٹ تے ہیں آبادی کے کنارے پہ آئیں ایک چھوٹا سا کچھا مکان تھا اس مکان کی دیوار گرنے والی تھے حضرت خضر نے اپنا ہاتھ لگایا اس مکان کی دیوار بلکت صحیح اور صالح ہو گئے حضرت موسی کہتے ہیں اے خضر اس آبادی والوں نے دعوت سے انکار کر دیا اس آبادی والوں نے پانی کا گلاس تک نہ پلایا اور آپ نے ان پہ اتنا کرم کیا انہی آبادی میں ایک مکان ہے اس کی دیوار گر رہی تھی آپ گرنے دیتے آبادی والے اتنے بے غیرت لوگ ہیں گرنے دیتے ان کی دیوار یا اگر دیوار صحیح کرتے تو آپ ان سے اجر طلب کرتے ان سے کچھ معاوضہ طلب کرتے مگر تفصیر میں جناب عبداللہ بن عباد فرماتے ہیں حضرت 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 علیہ سلام نے دیوار کو کیوں صحیح کیا روایت میں اور بلکہ قرآن مجید میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ گر جاتی خزانہ باہر ہو جاتا آبادی والے تو بے غیرت ہے آکھ ساری خزانے پر قبضہ کر لیتے اور اس دونوں یتیموں کے مال پر آبادی والوں کا قبضہ ہوتا اور یہ آبادی والوں کے اس قبضے سے یتیم لوگ اس مال سے محروم لے جاتے اب حضرت خضر کو وہ معلوم تھا اللہ نے غیب دیا ہے علم لدنی جناب خزر کو اطاف فرما ہے خصور قیب میں اللہ فرماتا ہے ہم نے وہ اپنا بندہ وہاں رکھا ہے جس کو ہم نے لدنی علم اطاف فرما ہے اپنی طرح سے اللہ تعالی جنہیں علم غیب اطاف فرماتا ہے حضرت خزر آگے بار سارے واقعات کی معلومات ہے اس لئے دیوار کو صحیح کر دیا پھر جب یہ لوگ بچے جو دو یتیم ہیں بڑے ہو جائیں گے اس وقت اللہ تعالی ایسا سبب بنا دے گا خزانہ ان کے قلزے میں آ جائے گا مگر ابھی دیوار گر جاتی خزانہ نکل آتا آبادی والے لے لیتے اس لئے اس کی دیوار کو جو گر رہی تھی جناب خزانہ درست کر دیا سالی سالیم کر دیا آخر اتنا کرم اس بچوں پہ جناب خزانہ نے کیوں کیا وہ بچے کے اپنے وقت کے سوفی ہیں وہ بچے کے اپنے وقت کے صالحین میں سے ہے حضرت ابباس جناب عبداللہ بن عباس کی روایت ہے ان بچوں کے چود میں پشت میں یعنی بیٹے ان کا باپ ان کا باپ یعنی چود میں نمبر پہ جو ان کا دادا آتا ہے وہ دادا ان کا بڑا متقی آدمی تھا بڑا پریز دار آدمی تھا صالحین میں جن کا نام تھا حضرت ابباس روایت جیسے چود نسل کے بعد جو ان کا بیٹا ہے اللہ تعالی اسے یہ کمال دے رہا ہے اسے فائدہ ملتا ہے یعنی اتنی قدر طویل سلسلہ اور سجرہ میں چود نمبر پہ جب ان کا باپ و دادا متقی ہے تو ان کے چود وائے بیٹے پر حضرت خضر کا یہ کرم جب چودہ نمبر پہ آنے میں اس گیٹے کو اپنے باپ کی نیکی ملتی ہے تو پھر آپ اندازہ لگا آلہ حضرت علی رحمہ کے خاندان میں یہ جناب مفسر قرآن ہے ان کا باپ اتنا نیک ہے جسے دنیا حجت الاسلام کہتی ہے جسے دنیا فرطوی آلہ حضرت کہتی ہے اور دادا ان کا امام اہل سنت ہے جو مجدید وقت بھی ہے مجدید آدم دین و ملت بھی ہے جو اپنی ذات اپنی شخصیت میں اس کے مصطفی جان رحمت کے مثال ہے جن کے تقویہ کا زمانہ جواب نہیں دے پاتا جن کے علم کا زمانہ جواب نہیں لا پاتا ہندوستان پاکستان کے ہزار علمان جن کو مجدید وقت مانا اپنے وقت کا قطب اشاد مانا ظاہر بات کے دادا اتنا بڑا نیک ہے اور بھی آل حضرت کے سید اللہ آگے جاؤ حضرت آدم خان اور آگے چلے جاؤ سب متقی و پھرید گار ہے جس سارے خاندان میں اتنے سارے سالین ہوں تو اب وہ برکت بیتوں میں لوٹ کی آئے گی وہ فیضان اولاد میں سمٹ کی آئے گا ان کا علم اولاد میں ہوگا ان کا فضل اولاد ان کا سارا علم و فضل سمیت اللہ نے ان کے بیٹے جناب مفسیر قرآن علامہ جلانی نیا میں اتا فرمایا اور پھر آگے ان کے یہ شہزاد ہوئے آل حضرت کے لے اور آگے سار ان بدرگوں میں جس سارے سمار کو اللہ نے ماضی قریب میں ساد و سریا میں اتا فرما بہت نہیں آل حضرت جس کو گجراتی پڑھنا نہیں آتا ہے وہ چائی کی دکان پہ بیٹھ کے آل حضرت سے کومیٹ کرتا ہے اور اس طرح بارگاہ کے ایس خادم کا نام آل حضرت ہے اور بارگاہ غوث میں اس چدر محبت کا نظران نہ دیتا ہے اور غوثیت معاف ایسا دل کا تعلق آل حضرت کا ہے ایسا قلبی لگاؤ جناب آل حضرت کا ہے خود فرما چھیں میری قسمت کی قسم کھائیں سگان بغداش میری گردن میں بھی دور کا دور آتی را اس نشانی کے جو سگ نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تی را سخر آقام رضا اور بی ایس میں رفی چل نکھا لائیں سنا خانوں میں چہرہ تی را بارگاہ غوش سے وہ فضل ہے وہ کمال ہے اس ساری برکتیں سمیٹ کر سرکار آلہ حضرت اور ان کے توسوس سے ان کے بیٹے جناب حجت الاسلام حضور جلان جن کا آج دن منایا جا رہا ہے آج سرکار تادو شریعہ کے والید گرام آپ نے دورے کیے اور اس قدر اللہ تعالی نے مطلق دین پہ تسلق اور پابند سرا اتھا فرمائی تھی آپ کی بے شمار کرامت ہے حضور حجت الاسلام کی صاحب زادی اب اس سب سے بڑا کمال تو یہ ہے آپ اندازہ لگائیں ایک مرتبہ سرکار حضور مفسیر قرآن جو بچپنے کا زمانہ ہے اور سرکار مفسی آدم ہن کی صاحب زادی یہ بھی چھوٹی ہیں بچپنے کا زمانہ ہے دونوں کھیل رہے ہیں اور آل حضرت جو دادا ہیں اپنے دونوں بچوں کو کھیلتی ہوئے دیکھ کر باغ باغ ہو رہے تھے یعنی اس وقت ان کا بچپنہ حضور مفسیر قرآن جلانی میاں اور سرکار مفسی آدم ہنگ کی بڑی صاحب زادی کھلتے ہوئے دیکھا آل حضرت نے دونوں کو اپنے گود میں بٹھایا اور گھر کے کسی فضل سے کہا مصطفی رضا کو بلاؤ حامید رضا کو بلاؤ دونوں سہزادے سرکار آل حضرت کے تشریف لی آئیں آل حضرت فرماتے ہیں سنو میں نے اپنی وقالت سے دونوں کا نکاح آدھی عقد ونکاح کھر ڈالا آل حضرت نے بچ نیم ان دونوں عقد کر دیا ظاہر بات جس عقد ہو نکاح آل حضرت نے کیا ہو تو ان کی نسل میں تادو شرعہ جیسے لوگ ہی پیدا ہوں یہ جو ہے سرکار آل حضرت اور ان کی پوٹے ہیں حضور مفسیر قرآن رحمہ بہت ان کی بشمار کرامت یہ بھی ہیں آپ اندازہ لگاؤ آپ بیہار میں ایک جگہ اسکتامری علاقہ جو بیہار کا ہے وہاں تشریف لے گئے تھے اور پاس میں ایک علاقہ تھا جس کا نام کر ہر تھا لوگ وہاں کے آئے حضور آپ ہمارے علاقے میں چلیں تشریف لے آئیں کل ہم نے آپ کا پروگرام رکھا ہے حضرت نے کہا ٹھیک ہے تم انتظام کرو ہم کل دعوت میں ضرور آئیں گے پروگرام میں شرکت کریں گے دوسرا دن ہوا کر ہر کے کچھ لوگ حضور محسس قرآن کو بلانے کے لئے آئے حضرت ایک دھار باریس ہونے لگے جیسے باریس ہوئی ایک ساب کیونکہ باریس کا موسم نہیں تھا اور بے وقت باریس ہو جانا کسی نے چھاتے کا انتظام بھی نہیں کیا نہ کسی کو معلوم تھا کسی طریقے سے چھاتے کا انتظام ہوا حضرت بیل گاری پہ جلوہ فرما ہے ایک صحاب چھاتا لے حضرت کے پاس آئی چھاتا کھول نہ ہی چاہتے ہیں حضرت کچھ پڑ رہے تھے انگلیوں کے دہانوں پر حضرت نے اتارہ کیا کبس یعنی چھاتا رہنے دو اور یہ کہہ کر حضرت نے کچھ دیر پڑا ورنے کے بعد انگلی پہ دم کیا اور آپ نے آزمان میں دائرہ کیا آپ پڑ رہے تھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا انگلی پہ دم کیا اور آپ نے آزمان میں دائرہ بڑھایا آپ بیلگاری پہ جلوہ فرما ہے اس کے ساتھ لوتن مغلانہ آپ کے ساتھ ہے اور بیس پتیس لوگوں کا کافلہ چل کے چل رہا ہے اور آپ بیلگاری کے قریب سے چل رہا ہے یعنی ایک لمبا کافلہ تھا حضرت نے آزمان کے در انگلی اٹھا دائرہ بنایا لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے دیفہ پھوری آبادی میں مصلہ دھار باریش ہو رہی ہے مگر حضرت کی بیلگاری اور جتنے پاس میں پچیس تیس لوگ ہیں وہ چل رہے ہیں کسی کے اوپر باریش کا کترہ نہیں پھر رہا ہے حضرت مذکر آئے لوگ بیت رہے ہیں تاجب میں ان کے سوالوں میں ان کے نگاہوں میں جو سوال ساتھ حضرت سمجھ گئے حضرت فرماتے ہیں اے لوگوں بھی جاتا ہے اور جرود بار پہ باریش کو بیا بھی جاتا باریش کو روک بھی لیا جاتا ہے بلا بھی لیا جاتا ہے یہاں تک کے لوگوں نے کرامت دیکھے اتنی مطلعہ دار پاس میں باریش ہو رہی ہے مگر اس قافلے پہ باریش کا کترہ نہیں ہے جس قیام گاہ آپ کے لیے جو کی وہ پہنچ لوگ بھی وائن تزار کر رہے تھے تات جب میں پڑ گئے سارا پانی بھر گیا ہے مگر بیل گاری پہ یعنی یہ سالحین کا اولیاء اللہ میں اللہ تعالی نے ان کو وہ کشپ کرامت دی ہے اس طرح پیش امار حضور جلانی میں علی رحمہ کی کرامت ہیں آپ کانپور کے علاقے میں جلوہ فرما تھے ایک صاحب اپنی بہن کو لے تی آئے تو حضور یہ میری بہن ہے اور میرا بہنوئی کسی مقدم میں بھنس گیا ہے اور بغیر قطور بغیر جرم کے خون کا الزام ہے اس کے ساتھ چند لوگ اور بھی ہیں اب وہیں ہے کمانے والا کچھ بچے ہیں اور یہ میری بہن ہے آپ کا نام سنا بریری شریف سے تشریف لی آئے ہیں سنا آپ تو دعا فرما بے قطور ہے حضرت نے خادم سے فرما یہ آنے والا سنی ہے آپ یہ فرما آپ کے پاس کچھ چھاب آتے آپ یہی پوچھے تھے سنی ہو کیا نہیں ہو جب کہتا سنی ہے الحمدللہ دوستوں جیسا رویہ اختیار کرتے حضرت نے کاغل کا پرزہ منگ آیا اس کاغل پہ حضرت نے درود پاک لکھا اللہ رب محمد صلی علی وسلم نہین عباد محمد صلی علی وسلم حضرت صاحب سے کہتا اپنی بہن کو درود پاک یاد دل کروا دو یہ پڑھتے رہیں اور جب اپنے بہنوں ہی تھی جیل میں ملاقات کرنے جاؤ تو پھر یہ درود پاک کو محمد جامع کر ان کے بازو پہ باند دینا انشاء اللہ وہ بے قصور ہیں اللہ تعالی جلد بزرکوں کے قرم سے رہی اتا فرمائے گا وہ صاحب اپنی بہن کو لے کے چلے گئے ایک حفظہ دس دن حضرت کا کان پور میں قیام تا ابھی ایک حفظہ دعا کام کر گئی اور میرے بہنوئی الحمدللہ بہت عزت کے ساتھ پری ہو گئے اس کے جتنے ساتھی سے اس کو ہفتے دوام کی سزا سنائی گئی اور میرا بہنوئی چھوٹ گیا حضور آپ کا کرم ہوا یہ آپ دعا میں اثر تھا آپ فرماتے میری دعا میں اثر نہیں یہ درود پاک کی برکت کا نتیجہ ہے پھر اس ساری فیمیلی آئی سب کو حضرت نے سلسلے قادریا سلسلے حضریا میں داخل پرمایا اور سب کو مرید بنایا آج ستھو لوگ ہیں جس کا پورا خندان خاندان سنی سیول عقیدہ بھی ہیں اور آل حضرت کے مسئلت پہ جان خدا کرنے والا بھی ہے یہ حضرت کی کرامت اور اس طرح بیش جمعہ آپ خطاب فرماتے تقریف فرماتے جہلی میں ہندو راو جہلی کر کے ایک علاقہ آئے وہاں تشریف دی آئے دو دن کا قیام کا پروگرام تھا پہلے دن حضرت جلانی میں تقریف کرنے دوسرے دن حضور مفسیر آزم ہند کچھوشفی رحمت اللہ محدی آزم ہند کچھوشفی علی رحمہ ان کا خطاب انہے والا تھا حضرت نے پہلے دن خطاب فرمایا ایسی باتی صوز وہاں بھی صوز خطاب فرمایا ایمان افروض آپ نے تقریف فرمائے بہت سارا مجمع لگا ہے آس پاس وہاں بھی بدعقیدہ لوگوں کے مقان ہے حضرت کا خطاب ہو گیا راتی میں حضرت بریلی شریف رمان ہو گئے اب دوسرے دن خطاب حضور مہدیس آزم ہند کی باری سے حضرت مہدیس آزم ہند خود فرما جا ہے جس دن دوسرا دن ہوا صبح میرے پاس پچیس تیس لوگ آئے اور میری قیام گا پہ ملاقات کی وہ لوگ آکے کہتے ہیں حضور قل گزیستہ ستبر جس مولانا صاحب نے بریلی کے خطاب کیا ہے انہوں نے اس قدر دین سنیت مسئلہ اور مصطفیٰ کی محبت میں ڈوبا ہوا خطاب کیا ہم لوگ اب تک غبلت میں تھے ہمارے آنکھوں پہ ابھی تک پردہ تھا ہم جس دین میں ہیں اس وہابیت کو ہم صحیح سمجھ رہے تھے مگر اتنا زبد دست خطاب کیا اب ہماری آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا ہے اور رات تک خطاب ہم نے سنا اور سن کر ہمارے دل میں ایمان جاگ گیا ہے آئیے سنیت سچی یہ ہے دین سچا یہ ہے حضرت کی خطاب اور تقریق اتنا اثر ہوا حضرت محدی آدم ہندی کہتا ہیں وہ 35 لوگ کے رات کو مفسر قرآن کے خطاب دن کر ایسا جن میں انقلاب پیدا ہوتا ہے سب کے سب لوگ وحادیت کے توبہ کہتا ہیں اور سچی سنیت میں سب لوگ داخل ہو جاتے ہیں ایسا جو ہے اللہ نے کما اتنا بشمار آپ کی کرامت ہیں اور آپ جو یہ گیارہ سفر المظفر کو آپ کا وصال 1355 گیارہ سفر المظفر آپ کے وصال کی تاریخ ہے آپ کا وصال ہوا دو شمبہ کو اسلام انٹر کالیج گراؤن بھی آپ کے نماز جنازہ پڑھائی گئی اور گمبت رضا جہاں آلہ حضرت سرکار کا گمبت مزار اگزت ہے جس میں حضور مفتی آدم بھی آرام فرما رہے ہیں حضور آلہ حضرت بھی ہے اور حضور رہان مل یہ سب لوگ ہیں آلہ حضرت کی قبر کے دائیں جانے حضور مفتی قرآن علی رحمہ کو دفنایا گیا ان کی آخری آرام گہ بنی جو آج بھی رحمت عنوار کا مربع جو ہے رحمت عنوار کا خبہ بنی ہوئی ہے آج بھی ان کی قبر خلائق کے آنے اور مخلوق خدا وہاں آکر ان کے اپارگائی رب العالمین میں وسیلہ اور سرکار آل حضرت کو بارگائی رب العالمین میں وسیلہ بناتی ہے آج بھی خلق خدا کا حجوم ان کی قبر اور ان کی تربت پہ لگا ہوا ہے اللہ اسی طرح سب و روز ان کی قبر پر رحمت عنوار کی باریش فرماتا رہے عبر کرم ان کے مرسد پہ گوھر باری کرے حش تک شان کریم ناز برداری کرے ہزار رحمتی ہوں امیر کاروان تجھ پر خنا کے بعد باقی شان رہبری تیری سبا وہ چلے کے واگ پھلے وہ پھول کھرے سے دن ہو پھلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہیں